آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں بے انتہا مجارب اور جلالی ترین وظیفہ عمل آقا مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں حسین ابن علی کا یہ اس قدر مجارب ترین وظیفہ عمل ہے کہ اس وظیفہ عمل کو کرنے والے کی حاجت خدا وندہ متعال کی بارگاہ میں رد ہو ہی نہیں سکتی ہے مومنین اس وظیفہ عمل کو کریں گے تو خدا وندہ متعال آپ کے رسک و روزی میں بے پنہ اضافہ عطا کرے گا یہ اس قدر مجارب ترین وظیفہ عمل ہے کہ پہاڑ جیسی مشکلات آپ کی دور ہو جائیں گی آپ کی ہر حاجت پر غیب سے صدائے کن فیہ کون ہوگا آپ رسک کے لیے اولاد کے لیے دولت کے لیے شادی کے لیے اولاد سہلے کے لیے اس وظیفہ عمل کو کریں آپ کی ہر قسم کی بندش جادو حسد نظربت کا کاٹ اس عمل کے اندر موجود ہے آپ کی ہر پریشانی ہر مشکل تین دن کے اندر اندر حسین ابن علی کے اس عمل کو کرنے سے دور کر دی جائے گی یہ ایسا وظیفہ عمل ہے کہ جس نے اس وظیفہ عمل کو کیا دنیا ظلیل ہو کر اس کے قدموں میں آئی ہے بڑی سے بڑی حاجت آپ کو فوراں کے فوراں عطا کر دی جائے گی آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا اگر آپ جاگتی آنکھوں سے موجزے اور کامیابیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفہ عمل کو لازمان کریں بس مومنین نے کرنا یہ کہ حسین ابن علی کے اس وظیفہ عمل کو آپ نے خصوصی طور پر بدھ سے جمعہ وینس جیر ٹو فرائیڈے تھری ڈیس لگاتار کنٹینیوسلی آپ نے اس وظیفہ عمل کو کرنا ہے تین دنوں تک لگاتار آپ نے بعد نماز فجر سے لے کر وقت ازان زہر تک یاد رکھئے گا خصوصی طور پر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر زہر کی ازان ہونے تک تینوں دنوں تک آپ نے اس وظیفہ عمل کو کرنا ہے عمل کرنے سے پہلے تینوں دنوں تک آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں تینوں دنوں تک فورٹی ون ٹائمز اکیالیس ورتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے اس کا حدیہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے خداوند متعال کو حق ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ دیکھا اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اپنی مشکلات کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ حسین ابن علی مومنین کو یہ تین دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے بہت سے جمعہ اس عمل کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے ان کی ہر ناممکن حاجات اتا کی جائے گی ہر پریشانی ہر تکلیف ہر مسئیبت ہر آفت اور ناگہانی کا خاتمہ ہوگا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین